اس کو کم کرنے کے عاروب کو پرماریت کرنے کے لیے ثبوت پیش کرنے کے لیے کہا ہے اکلیش شادوں کو دس نومبر تک ثبوت پیش کرنے کے لیے کہا ہے دراصل اکلیش شادوں نے لکنوں میں سماجوادی پارٹی کے راستے ادھرویشن میں یوپی ویدان سماجوادی چناؤں دوہزار بائیس میں ہار کا کارر چناؤ آئیوگ کو بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ویدان سماجوادی چناؤں میں ہر سیٹ پر یادہ اور مسلمانوں کے بیس ہزار ووٹ ہٹوا دیئے گئے آئیوگ نے سماجوادی پارٹی کو ملی ہوئی چیٹ کو بی جے پی کی جھولی میں ڈال دیا اسی بیان پر چناؤ آئیوگ نے نوٹیش شاری کر تس نومبر تک ثبوت پیش کرنے کو اکلیش شادوں کو کہا ہے اور چناؤ آئیوگ کی نوٹیش کے بعد اکلیش شادوں نے کیا کچھ کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں سب سے زیادہ امید تھی کہ نیائے ملے گا الیکشن کمیشن اس نے بی جے بی کے سارے اس پر پنہ پرواریوں کے سارے پر جان بوجھ کر کے ہمارے یادہ اور مسلمانوں کے بوٹ کوئی بیدان سوائے ایسی نہیں ہے جہاں پر بیس ہزار کم نہ کر دی ہوں بیس ہزار بوٹ نہ کار دی ہوں اور ہم تو کہتے ہیں کئی بار کا اور آج بھی کہتے ہیں جانچ نے جانچ کر کے دیکھ لیں تو آج بھی بیس ہزار بوٹ ہمارے وہاں سے اڑا دی گئے کئیوں کے نام کار دی گئے کئیوں کو اس بوٹ سے دوسرے بوٹ پہ پہنچا دیا تو سنا اکلیش شادوں کا یہ بیان درسلہ جس طریقے سے انتیس ستمبر کو سماج وادی پارٹی کا راستی ادویشان اس میں اکلیش شادوں یہ بولتی نظر آئے تھے اور چناو آئیوگ پر انہوں نے نشانہ سادہ تھا یہی یہ بیان جس پر چناو آئیوگ نے نوٹیس چاری کر جواب جواب اکلیش شادوں سے مانگا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہر بود پر مسلم اور یادہ ووٹرز یعنی کی بیس بیس ہزار ووٹرز کی نام ہٹوائے گئے اس میں پنہ پرموگ اور بی جے پی کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا اور اب یہ بیان دے کر اکلیش شادوں برے پسے ہیں اب انہیں جواب پرمار کے ساتھ سبوت کے ساتھ چناو آئیوگ میں داخل کرنا ہوگا اکلیش شادوں جی اتر پردیس کے مکہ منتری رہے ہیں سماجبادی پارٹی کے بکھیاں ہیں انہیں ہر بات تول مول کر کے بولنی چاہیے لیکن اپنی ہار کی ہٹاسا میں وہ بیتو کے ترک گہنے کا کام کر رہے ہیں الیکشن کمیشن انہوں نے جس طرح سے عروپ لگاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یادہو اور مسلمانوں کے ووٹ کٹ دیے گئے اس لیے وہ چناو ہرے ہیں اب الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس زیاری کر کے اس کا سورس پوچھا ہے کہ یہ جانکاری آپ کے پاس کہاں سے آئی اب اکھلیش شادوں کے لیے یہ مشکل ہوگی توکہ یہ ان کی جاتی مجھے بھی مان چکتا تھی جس کے تحت انہوں نے یہ بیان دیا تھا بڑی کبر اور دوئیس